اگر ہم اپنی ایگرو ایکانومی ہی کو آگے لے کر چلے آئے ساری دنیا نہیں کیا چاہے نا سب سے بہتر ایکزامپل کچھ ہاتھ تک انڈیا بھی کر گیا اور پھر ہائی ٹیک میں ہم جاتے ہیں ہائی ٹیک میں آپ دیکھیں انڈیا کا ہمارا ہم 20 اور 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے آگے جانی سے کے پچھلے چھ سال میں ہمارے نیبر جو ہے وہ 320 ارب ڈالر پہ چلا گیا اس میں سے 144 ارب ڈالر اس کی ہائی ٹیک کی ایکسپورٹ ہے ہائی ٹیک مینز ہیومن مائن اس میں آپ کو اتنی کوئی انویسمنٹ کی بھی نہیں ضرورت پر ہائیلی ٹرینڈ اور ان کو پھر کورپریشنز میں کمپیٹ کر کے کہ لوگ وہ بازار وہاں پڑا ہے اگر آپ اس چیز کو اپنے اندر ارگنائز ہم نے کتنا کیا ایکسپورٹ ہائی ٹیک ایک ارب ڈالر مشکل سے نہیں کر سکے دیکھیں نا کانٹراست ہے تو اہم تو اپنی چیزوں کو بھی یوٹلائز نہیں کر سکتے نا بدقسمتی تھی نہیں مقصد ہے کہ آپ نے وہ یہاں لوگوں کو مواقع فرام کرنے آپ نے اس قسم کے یہاں ادارے جو میاری ہوں دنیا میں چائنہ نے کیا کیا تھا انیس سو اٹھتر میں چائنہ نے سٹارٹ کیا فقر بام صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے پرائیم منسٹر پہلے تو بہت کچھ کہتے تھے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے دو سال پورے ہونے والے ہیں نظر تو کچھ نہیں آیا ہمیں دیکھو نا ریکوڈک دیکھیں وہ ایک خزانہ دولت کا آپ ٹورزم دیکھیں اس کی طرف کوئی پیشہ بھی نیلم ویلی اور ادھر چلے جائے نا تو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اسی کیپٹل کی حالت دیکھیں کہ بندے کو رونا آتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ سرو باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے عمل سے اب آپ کی گورنمنٹ ہے اور امران خان کا ویجن بھی جائی تھا سوچ بھی جائی تھی ہلکہ باب میں میرے کتاب میں لکھتے بھی جائی رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ویٹس ایپ دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں وہ کوسار مارکیٹ کو رگڑ دو جو کوسار مارکیٹ میں منسٹر بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں تو ایسی ٹیم کیوں چنتے ہیں آپ جیسے لوگ ہیں یہ نہیں کہ آپ سامنے ہیں میں پیچھے بھی کہتا ہوں پرانے لوگوں کو ساتھ رکھے بٹھائے ان کو کہ ہم پریکٹیکلی چیزوں پر عمل کیا کر سکتے ہیں دیکھو نا کرونا وائرس وہ مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ خود ہو جو ابھی آنالیکٹڈ آدمی ساتھ رکھا ہوا ہے منسٹر وہ خود کرونا وائرس ہے وہ اس کی ہسٹرییں بتا رہے تھے کہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ پوائنٹ کی ہو ایم ایس کو فلان جگہ پہ یہ کی ہو تو پرابلم جی ہے نا کہ آپ تو گیم آپ کے ہاتھ ہیں دیکھیں نا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات اس حد تک بالکل ضرورت ابھی تو میرا خیال میں اٹھارہ مہینے ہوئے ہیں اگست اٹھارہ کو یہ شروع ہوئے تھے ہاں اور اب انیس وے مہینے میں اٹھارہ کچھ نہیں نہیں بہت کچھ ہے پر میرا خیال میں تھوڑا سا فرق یہ تھا معذرت سے بات کروں گا دیکھیں نا جی ہر چیز کا ایک assessment آپ نے باتیں کی میں اس کی نہیں بات کر رہا پر ہمیں اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک یہ عمران خان صاحب کا ایک اپنا stardom ہے جو ان کے positive points میں پہلے بیان کر دوں پھر میں آتا آپ کی طرف نہیں positive بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ جے سوچ رکھتے ہیں کہ کریں اور نہیں کر سک رہے جو کہتے ہیں کوسا میں واتس ایپ کھولتا ہوں تو کوسار مارکیٹ کی آوازیں آتی ہیں پھر یہ اول تو واتس ایپ کھولو نہیں کھولو تو کوسار مارکیٹ والوں کو رکھو نہیں جو جن کے پاس اتنا ٹیم ہے کہ انہوں نے وہاں خرچے کرنے آئے وہاں کوسار مارکیٹ سب سے مہنگی مارکیٹ ہے کافی وہاں ڈبل کی مت اگر تاریخ انصاف کے منسٹر پرائم منسٹر خود کہتا ہے کہ وہاں بیٹھتے ہیں اور جیگپ پہ لگاتے ہیں تو اس کا بیسے سارے بیٹھتے تاریخ انصاف کے ہی ہیں تو وہ پھر پھر وہ ملک کا کون سوچے گا لیکن نا جی مجھے نہیں پتا وہاں کون بیٹھتا ہے یا نہیں مجھے تو خیر پتا ہے زیادہ تار تار بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے جو اس وقت مین ایشیوز ہیں وہ ایکنومک اور اس میں دو چیزوں کے اوپر پاکستان کو ٹوٹل اور میرے خیال میں ان کی براہم منسٹر کی بھی اس طرف توجہ ہے اور اس میں بہت میٹنگز بھی کرتے ہیں ہر وقت وہ کیا ہے نمبر ایک ہماری جو ٹیکسیشن کا نظام ہے نظام کہہ لیں کہ وہ جو ہم نے ٹارگٹس دیا دی ہم نے یہ جو پچھلا بجٹ ہوا پاس اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے جو ہیں وہ ٹیکس کلیکٹ کرے گے پچھلے سال کتنا تھا میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں جو عمل کی بات آپ کہہ رہے ہیں اٹھتی سو ارب تھا اب جو ہماری آٹھ مہینے میں ٹیکسیشن کی کلیکشن ہوئی ہے وہ تقریباً سولہ فیصد پچھلے سال سے زیادہ ہے پچھلے سال سے پر جو ہونی تھی وہ تقریباً اٹھتیس چاریس فیصد ہونی تھی یعنی کہ وہ اس کا آدھا اب ان کے ساتھ فیصلہ یہ ہوا ایم ایف کے ساتھ جو پہلے ان کی میٹنگز ہوئیں کہ جی ہم چلو پانچ ہزار پچاس ارب کی بجائے انہوں نے کہا آپ پانچ ہزار دو سو پچاس ارب لے لیں فائیو پوائنٹ ٹو فائیو ٹریلین پہ آپ آ جائیں اب وہ بھی لگتا کہ شاید تارگٹ میٹ نہ ہو